جو بھی لے گا میرے نبی کا نام دل سے لے گا یا رسول اللہ مل ایمان پہلے سوال کرنے والے جبریل ہیں اور یہ سوال کرنے والے عمر بن عبس ہیں یا رسول اللہ مل ایمان ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا جواب دیا اصبر و سماح اب چھت بتا رہے ہیں کہ ایمان یہ ہے صبر کر اور معاف کر صبر کر اور معاف کر میرے بھائی بینوں میرے رب کی قسم جیسے یہ نا اللہ نے ہر جاندار کا لازمی جز پانی بنائے پانی پانی نکال دو تو آدمی مر جاتے بھی ہائیڈریشن سے موت واقع ہو جاتے ہر جاندار کا لازمی جز پانی دین کی تمام صفات کا لازمی جز صبر تو میرے نبی نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا معاف کرنا معاف وہی کرے گا جو صبر کرے گا جو صبر نہیں آتا اسے معاف کرنا بھی نہیں آتا تو ایمان قیمت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ تھوڑی سی جماعت کھڑی ہوگی بلکہ چلو جنت میں جاؤ ان کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں ڈال لیک اور جب آپ صبر کرتے ہیں تو ایک طاقت بنتا ہے لوگوں کی منفی چیزوں کو آپ اپنے اندر سہتے ہیں برداشت کرتے ہیں برداشت کرتے ہیں صبر اس کو پروسس کرتا ہے پروسس کرتا ہے پھر وہ طاقت بنا کے آپ کے اندر سے باہر پھینکتا ہے وہ پہاڑوں میں سراہ کر دیتی ہے اگر ہم صبر کرنا سیکھ اور معاف کرنا سیکھ اکیس برس قتل کرنے والوں کے ننصوبے بنانے والے اہل مکہ آپ نے ایک بول پر فرمایا جاؤں معاف کرتے ہیں کمار اکیس برس قتل کے پیشے پھرتے رہے جنگ خندق کے فوراں بعد مکہ میں کہتا آگئے تو ہمارے نبو نے تین سو دینار تین سو دینار کوئی دس پندرہ لاکھ روپیہ بنتا ہے آپ نے مکہ میں ابو سفیان کو بھیجوایا جو جنگ خندق کا سالار بن کے آیت آپ نے کہا مکہ والوں میں کہتا ہے ان کو کھانے کھلاؤ میری طرف سے تو ابو سفیان کہنے لے کہ واہ محمد تیرے قربان جاؤں ہم تجھے قتل کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں تو ہمیں کھانے کھلاتا تھرتا ہے یہ میرے نبی کے اخلاق ہے میرے نبی کا معاف کرنا ہے آپ سوئے ہوئے ہیں آپ کی تلوار اٹھا کر ایک بددو نے آپ کے پسلی میں ماریا آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تو کہنے کہ کون بچائے گا یعنی میں امتیار ہو جا تو آپ نے کہا اللہ جب آپ نے کہا اللہ تو اس کا ہاتھ کھاں پر تلوار گر گئی تب آپ نے اٹھا لی آپ نے ایسے سیدھی کی اب تو بچا تو بتا تجھے کون بچائے وہ کہنے لے کہ میں انتہ تو ہی بچا منا ہے اور کہیں بچا منا تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو کہنے لے کہ نہیں پڑھتا اب تو آپ اس کی گردن اڑوا دے یہ خود ہی اڑا دیتے جو کہہ میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں قتل کے ارادے سے آنا ہی اس کے قتل کے لیے کافی تھا آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو کہنے لے کہا نہیں آپ نے کہا جو معافت جو معافت صحابہ کے سامنے جو معافت رہیو انسان اور خطہ لازمی ہے اگر معاف کرنا نہ سیکھا تو ہم خود ہی دکھی ہو کے رہ جائیں لوگوں کے زخم بھلا دو اللہ پہ ڈال دو اللہ صلح دے گا زندگی پر سکون ہو جائے گا دیکھو ہم اپنے یہ کرتے پر داغ نہیں لگنے دیتے اپنے بس سے داغ کھانا کھانے بیٹھو نیپکن یہ دیکھو ابھی نیپکن پڑھے ہیں اے رکھو اگو رکھو توڑے چولے تو کوئی سالنہ ڈھے پڑھے ٹھیک یہ تو پھر بھی دھل جائے گا لیکن یہاں داغ لگا کبھی نفرت کا کبھی غصے کا کبھی انتقام کا کبھی حسد کا کبھی بغض کا کبھی کینے کا انسان سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے یہ معمولی سے کپڑے کو داغ سے بچاتے ہو جو سب سے قیمتی چیز ہے دل جو بادشاہ ہے اسے بھی تو ساف سو سرہ رکھو جیسے ہم لاکھ زور لگا لیں ہم کپڑے کو میل سے نہیں بچا سکتے لاکھ زور لگا لو لوگوں کے منفی رویے آپ کو توڑے بغیر نہیں چھوڑیں گے لہذا کیا کرو نبی والا ماف کرو ماف کرو دل کو ساف کرو دل کو ساف کرو دل کو ساف کرو سبر کرو ماف کرو میں سو جاں بدرود جا کہتے کہتے کھلے آنکھ شمسو دہا کہتے کہتے جو اٹھوں تو کہتا اٹھوں یا محمد جو بہت موسیقی